بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مارکٹ آج پلس ہنڈرڈ ایٹ پوائنچ پسٹر ہے آج ہم لے کے آ رہے ہیں چھوٹی سی دسکیشن مگر اس دسکیشن سے پہلے پہلے میں آپ کے سبسکرائبز کو پہنچ بھی عدا کرتا ہوں کہ سلولی سلولی ہم اپنے ٹارگٹ پر نزدیک آ رہے ہیں سلو تو ہے مگر چلیں وی آر نیرنگ کا ٹارگٹ چار ہزار چھے سو سبسکرائبز ہو گئے ہیں ویوز بھی اچھے ہو رہے ہیں امید ہے آپ لوگ سب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو ہمارا چینل انٹرڈیوز کریں گے بہرحال ایک بہت ہی برننگ پٹن پوائنٹ ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سو پلیز جونٹ اینیویر سی یو آٹر دو بریک ویلکم بیک فرم دو بریک میں ہوں آپ کو دوست آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر بابر زیردین اور آج جو مجھے سب سے زیادہ سوالات آ رہے ہیں آپ جیسے پیارے پیارے سبسکرائبر تھے کہ سر کیپکو کے بارے میں ہوتا ہے کیپکو کے بارے میں ہوتا ہے کیپکو کے بارے میں ہوتا ہے کیپکو کے بورڈ میٹنگ کو کیوں ہو گیا کوئی ڈیوڈنٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا ان سب کے آپ کے سوالات کا آج میں جواب دیتا ہوں جہاں تک ہو سکے پلیز میری بات کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اور یہ میرا ایک تجزیہ ہے تجزیہ میرا غلط بھی ہو سکتا ہے اور عمومن جو ہے میں ہرسرچ کر کے تجزیہ دیتا ہوں مگر تجزیہ دینے سے پہلے آج ہم کو ٹدو کے بارے میں پرفورمس دیکھ لیتے ہیں آج یہ تیس پیس سے بند ہوا اوپن تیس چونتیس پہ ہوا ہائی تیس چونتر لگا لو تیس پچیس پہ اور والیوم ٹھیک ٹھاپ پارڈائز پہ ایک سو ایک کروڑ سولہ لاغ پچپن ہزار نو سکونجا ایک کروڑ سولہ لاغ پچپن ہزار نو سکونجا اب آپ دیکھ لیجئے اس کا فیفٹی ٹو ویک کا رینج بھی ٹونی سکس پونٹ زیرو دری ہے اور تھرڈی نائن تک چلا جاتا ہے تو یہ شیئر جو ہے مگر یہ کوئی تین چار دن سے بھیو سہی نہیں کارا شیئر ہے مطلب تیس روپے بیس پیسے اور تیس روپے پچاس پیسے کے دوران اس کا فس فس آئی آ رہا ہے یہ کہ اس کا کیوں فس فس آئی آ رہا ہے یہ ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے اپنی بورڈ میٹی کے اناؤنس پر ایک مہینے پہلے کیوں تھی اور ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا جی قتیس کو ہوگی اور انظار کر 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 جب نزدیک آئی تو انہوں اٹھا کے پندرہ دن اور آگے کر دیں یہ کیوں پندرہ دن آگے کی بہت میں نے پوچھا پتہ لگا پتہ لگا کہ آپس میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں کچھ اکاؤنٹس کے پرابلمز آ رہے ہیں اور کچھ اکاؤنٹس ریکنسائل نہیں ہو رہے اور کم نہیں جو ہے ایک طرح کا سٹیٹ ہے اور زبزب کیسے کہتے ہیں کہ انسر جنرٹی اس میں آ رہی ہے تو آئی ہوپ کہ اب یہ ان کی جو بورڈ میٹنگ دوبارہ آ رہی ہے پندرہ سولہ قریبہ آئی ہوپ یہ پھر جا کے پوسپون نہ ہو اور ان کے جو پرابلمز ہیں انٹرن پرابلمز وہ جلدی سٹل ہو جائے دوسرا آپ کا سوال آتا ہے کیا یہ ایک اپنی اپنے شیئرولڈرز کو مایوس کرے گی کیا یہ آپ کو کی طرح ڈرائرنج دے دے گی کیا یہ ایکسپینشن موڈ میں چلی جائے گی کیا اس کے ریسیول بہت زیادہ ہیں کیا اس کے لائسنس ایگریمنٹ میں پرابلم ہیں ان سب کم میں آپ کو اب باری باری اپنا تجزیہ دیتا ہوں دیکھ یہ تجزیہ ایک خاص جگہ پہ آکے انسان اخص کرتا ہے تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کامنی گوئنگ کنسن ہے اس کو لائسنس مل جائے گا رینیو ہو جائے گا کیونکہ پاکستان میں انرجی کرائسس ہے تو کسی حالت میں بھی یہ جو ہے نا بند نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس کے ریسیولز کافی مل چکے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں دو اشارہ دو بلین ایک طرف ملہ پھر دو اشارہ دو رنہ دو بلین پھر بیک کور میں مل گیتا ہے ان کو ساڑھے چھ بلین روپے ملے ہیں اب یہ پیسے کہاں لے کے جاتے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں بہرحال ان کی بورڈ میٹنگ جب بھی ہوئی اس کے بعد یہ ایجی ایمہ کی ضرور کھچائی کریں گے اس وقت تک ہم میری کھچائی جو ہے نا وہ بے مقصد ہے اب آیا جو لاس سوال آپ آ رہے ہیں کہ ایڈوڈن دے گی کہ نہیں گئے گی انشاءاللہ تعالی میرا یہ ناقص فہم تخمینا کہ ڈیوڈنڈ ضرور دے گی کتنا ڈیوڈنڈ دے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا مگر پھر میں اپنا ترجیہ دے تو اینی ٹھنگ بیٹوین فور ان سیکس روپیز دے گی میں اپنا کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کم نہیں گوئنگ کنسرن ہے کم نہیں کنٹینیو کرے گی بورڈ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا ڈیوڈنڈ ضرور دے گی اور انشاءاللہ چار اور چھے روپیز کا میرا تخمینا ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ سے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالی شیئر میں مومنٹ آنی چاہیے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ایک ویڈیو کے ساتھ جلدہ حاضر ہوں والسلام خاتم النمی موسیقی